سلام علیکم دن بھر کی بری بری خبریں لے کر میں آپ کی خدمت پر حاضر ہو چکا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے ہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو نیوزی لینڈ دورہ کر رہی تھی اور انگیر نے جو دورہ کرنا تھا پاکستان کا اس کے والے سے ہم کمپلیٹ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا ہوا پچھلے کچھ دنوں میں اور جو ڈیفرنٹ سٹیٹسمنٹس آئی ڈیفرنٹ کرکٹرز کی اور جو پاکستان کرکٹ میں تبدیلیاں ہوئی سپیشلی جو کرکٹ بورڈ میں جو ہرچل مچی اور جو ان دوروں کو لے کر جو مسئلے سامنے آئے ان کے والے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹر میں ہیں تو سسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور فیچر میں آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے ملتے ہیں اس سے بیل آئیکن کو دبا دیں آپ کے فالو کرنے انسٹرگرام پر میں موجود ہوں کرکٹ لابر سرمت کے نام سے آپ کو ڈسکرکشن میں جو ہے وہ مل جائے گا اب آپ کر لیتے ہیں نیزلینڈ کا دو ہے پاکستان جو کہ گیارہ ستمبر کو نیزلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ پینڈی میں لینڈ کی پانچ ٹی ٹوئنٹیز اور تین آڈیا اس نیزلینڈ نے کھیلنے تھے لیکن ان کو جناب ایک سیکیورٹی ٹریڈ ملا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بچ کے تیس منٹ میں نیزلینڈ نے پاکستان کی گیارہ بورڈ کو ان فارم کیا اس کے بعد نیزلینڈ کی جانت سے یہ خبر بھی آئی کہ کچھ جو ہے وہ کووڈ کے پروٹوکالز کی خلاف پرزی ہوئی ہے ہمارے پلیوز کی جانت سے جس طرح سے یہ سیریز جو ہیں وہ ہم کینسل کر رہے ہیں اگرے دین نیزلینڈ کے گیارہ بورڈ جائے وہ کو اپنا تیارہ بھیٹ ہے ایک جس میں نیزلینڈ کے تمام پلیوز جائے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے پرائم ایسٹر نیزلینڈ کے پرائم ایسٹر کو کال کرتے ہیں ان کو کپی ایگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی تھریڈ ہے تو آپ ہمیں بتائیں لیکن نیزلینڈ نے کہا جی نہیں ہمیں اپنے مول کو باپر جانے اور یہ ٹوور کینسل کر دیں اس کے بعد کینزلینڈ سن جو کہ اس وقت موجود ہیں آئی پیل کریے دبائی میں ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ نیزلینڈ کرکٹ بورڈ نے ان کی ان کا کوئی قصور نہیں ہے نیزلینڈ کی جو ٹیم ہے جو ٹوم لیتھن کی قیادت میں آئی تھی پاکستان ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ نیزلینڈ کی گورنمنٹ کا قصور ہے کہ انہوں نے ہماری جو انٹیلیجنس اینجنسی ہے اس میں آرمی ہے اس میں آئی ایس آئی ہے اس میں رینجرز ہے جتنے بھی ہمارے سیکیریٹی ادارے ہیں ان کو ان فارمی نہیں کیا کہ ان کو کیا تھیڈ ملے نیزلینڈ کرکٹ بورڈ کو اور ان کی جو گراملٹ ہے ان کو اس کے بعد ڈیوڈ وائٹ نے بھی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ دار کیا جو کہ نیزلینڈ کے سی ای او ہیں چیف ایکزیکٹیب اوفیسر اس کے بعد جو ہے وہ مارٹل گپٹل نے سولہ سیٹیمبر کو ایک سٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سب سے سیف کانٹری ہے جتنی بھی کانٹریز میں میں ابھی تک جو ہے وہ ٹریبل کی ہے اور پاکستان کی جو سیکیریٹیز ہیں وہ بھی وہی زبردست ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے مارٹل گپٹل کی گئے جس طرح کی سیکیریٹی نیزلینڈ کرکٹ ٹیم کو ملی اس طرح کی سیکیریٹی تو ان کے پرمیسٹر نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور جتنی ہماری سیکیریٹی ہے ایتنا تو نیزلینڈ خود بھی نہیں ہے چالیس ملین تو ان کی ٹوٹل عبادی ہے چالیس لاکھ ان کی عبادی ہے تو اس کے بعد ڈیفرنڈ کرکٹس کا سٹیٹمنٹ آیا ڈیرن سیمی نے بھی کہا کہ میں دوزہ سولہ سے پاکستان کا وزٹ کر رہا ہوں اور جتنی سیف کانٹری پاکستان ہے اتنی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس کی جو انٹیلیجنس انجنسیز ہیں وہ بیسٹ ہیں پھر جو ڈیوڈ ایزیڈ ڈکسن ہے ان کو آپ نے ہائر کیا ہوا تھا کہ آپ جناب ہم پاکستان کی جو سیکیورٹی حالات ہیں ان کے حوالے سے بتاتے رہیں گے انگلینڈ نے بھی وہی بلیم گیم کھیلا انہوں نے بھی ویسے ہی کیا کہ نیزلینڈ نے ادھر سے انکار کیا ستہان ستمبر کو چلے گئے اور اس کے بعد جناب قرضات انہوں نے سٹیٹمنٹ جائی کر دی کہ ہم نہیں آ سکتے ہمارے پلیس جو ہیں وہ تھک جائیں گے والڈ کپ سے پہلے چودہ پندہ خلوبر کو ان کو یہاں پہ کھیلنا تھا وہ بھی نہیں آئے اب پاکستان گریٹ بورڈ نے بہت دلے رہانا ف ایسا کیا سپیشلی آرز رمیز آجا پیس کانسنس میں آئے تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اپنا ایک ایسین بلوک بنائیں گے جس طرح ایک ویسٹرن بلوک ہے نا جس میں نیزلینڈ انگلینڈ اور جناب آسٹیلیا ملا ہوا ہے اس طرح پاکستان اور افوانستان اور بنگرادش اور سلنکا یہ اب مل کے آئی سی سی کے آگے اپنا مقدمہ لڑیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کر اور رمیز آجان کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آگیا تھ ساتھ ستمبر کو کہ اب آئی سی سی کی جو ڈسٹیبیوٹ کمیٹی ہوگی وہاں پہ ہی نیزلینڈ سے ملاقات ہوگی اور رمیز آجا نے کہا ہے کہ اگر پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ میری جو ای سی بی کے چیئرمن اور انڈیا اور اینڈ ویس کرکٹ بورڈ کے چیئرمن اور نیزلینڈ کرکٹ بورڈ سے جو بھی گفتش نید ہوئی ہے وہ اگر پبلک ڈیمانڈ کرے گی تو میں پبلک کے سامنے وہ ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا تو یہ رمیز آجا کا ایک بہر اچھا سٹانس ہے اس کے بعد ہمارے جو پرائم انسٹر ہیں ان کے ملاقات ہوگی ٹونٹی سیونڈ یا ٹونٹی ایٹ ستمبر کو پاکتان کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکورڈ ہے اس کے والے سے بھی میں نے آپ کی آگاہی دے دی ہے کہ اس کی بھی ملاقات ہوگی پرائم انسٹر ہاؤس میں شاید ہو اور نیشنل کپ ٹی ٹونٹی کپ بھی جو سٹارٹ ہو رہا ہے ٹونٹی تھرڈ آف ستمبر سے جس کا آگاز اسی شہر میں ہوگا جہاں سے نیزلینڈ بھا لگی اور انگلینڈ نے جہاں پہ آنا تھا اس کے بعد ٹونٹی سٹمبر سے جو ٹی ٹونٹی ٹونٹی سٹارٹ ہو رہا ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ رابر پین ٹی میں اس کا دوسرا حصہ ہوگا وہ چار اکٹوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا اور اس کے جو کپتان آناؤنس ہوئے ہیں ان چھے ٹیموں کے سینٹر پنجاب بابر آزم کے پاکستان ٹیم کے بھی کیپٹن ہیں نورڈن کے پنجاب نورڈن پنجاب کے کپتان جو ہیں وہ شاداب خان ہیں سینٹر پنجاب کے کپت پاکستان سوہے مقصود ہیں کراچی کے کپتان سرپاس احمد ہے بلوچستان کے کپتان جو ہیں وہ امام الحق ہر کا پھر تک امام الحق امام الحق اب بات کر لیتے ہیں جو لیٹسٹ اب اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ موہنڈ سربا جو کے سیلنکان کرگیٹ بورڈ کے سیکٹری ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کرگیٹ بورڈ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں آکے سیریز کھیلیں یعنی پاکستان اپنے ملک میں اگر سیریز کھیلنا چ چاہتا ہے تو سیلنکا کی طرف سے یہ کھلی اوپر ہے کہ آپ ہمیں بلائیں ہم آئیں گے اور بنگا دیش نے بھی انفیکٹ یہ اناؤسمنٹ کر دی ہے کہ اگر پاکستان کرگیٹ بورڈ ہمیں کہے کہ آپ آ جائیں تو ہم اپنی بی ٹیم آنا بھیج دیں گے لیکن اپنا جو مین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو سکورڈ ہے وہ نہیں ہم بھیجیں گے اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا پاکستان کرگیٹ بورڈ نے کہ زمبابے کو بھی اپنے ساتھ م بھی فرم اللہیٹ میں لائجے سیلنکا کو بھی بنگا اڈیش کو بھی اببانستان کو بھی ایکٹیائیڈ کے جو میچز ہیں وہ اببانستان کی جو حکومت ہے طاربان کی انہوں نے اپنے مورک میں دیکھانے سے جو ہے وہ بینڈ کر دیئے ان کی جو براد کاسٹنگ ہے جو ٹیلیکاستنگ ہے۔ дома کہ نہ مطلب کیے کی ان کے اپنا مورک میں دیکھانے کیلئے کیونکہ اببانی جو عکومت ہیں ان کا جوادیاں کیا کہڑا ہے ان کے ا tava جو آئی پی nesse اچھیا ہی چیزیں کچھای جاتی ہے ج کیونکہ ہماری تعلیمات کے مطابق ہماری تعلیم کے مطابق نہیں ہے ہماری اسلامی ایڈوکیشن کے مطابق ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہے اسی ہی ہم جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے تو اب بری اچھا یہ سٹانس لیا ہے پی سی وی نے کہ وہ ایک اپنا ایشین بلوک بنانے جا رہے ہیں جس میں اب پتہ چلے گا آئی سی سی کو بھی کہ جو بگ تھری ہے آسٹیلیا نیزلینڈ اور انگلینڈ اور اب جو بگ سیون آئے گا جس میں تمام کرکٹ بورڈ ایشین ممالک جو شامل ہوں گے وہ انکرڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور پاکستان کا بہت سرونگ میسیج ہے کہ انشاءاللہ جائے گا اور ایک رمیزہ جان نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب پاکستان کیونکہ ٹیم پہ بہت ڈیپینڈ ہے کہ اب ہمارے پاس تین شکار ہیں ایک نیزلینڈ ہے ایک انگلینڈ ہے اور انڈیا ہے جنہوں نے ہمارے خلاف سادش کیا ہے ہمارے پاکستان کا جو ایمیج خراب دیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ سیف کنٹری نہیں ہیں تو یہ پاکستان کیونکہ ٹیم پہ بہت ڈیپینڈ ہوگا کہ کیا پرفارمنس ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں اسی والڈ کپ سکورڈ کو جو ہے وہ سپ سپورٹ کرنے اور جس طرح سے پاکستان کیونکہ ٹیم پورڈ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبل پر میسیجز دی ہیں اپنے حوالے سے اور اپنے ملک کے حوالے سے سپورٹ کرنے اور یہ بہت باری چیرمنٹ ہے ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو چھتیس میں چیرمن ہے رمیز راجہ ان کا ایک سٹرانگ سٹانس ہے پی سوئی کو لے کر اور ہمارا کرکٹ بورڈ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ اپنے کرکٹ بورڈ کو پھل سپورٹ کر رہی ہے اور میں یہاں پہ سپیشلی ٹھانک پوری ہوں اپنی وینجرز کا اپنی آرمی کا اپنی آئی ایس آئی کا جس طرح سے انہوں نے ہماری جو نیز سیکیرٹی پروائیڈ کی اس طرح کی جو ڈیفرنٹ ممارک میں نیزر لینڈ ٹریور کیا لیکن اس طرح کی سیکیرٹی ان کو نہیں ملی ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اور اگری جو ویڈیو آگی انشاءاللہ وہ بھی بہت انفرومیٹیب ہوگی سسکرائب کرتے ہیں اللہ پیس